عبد کی دو قسمیں ہیں ایک عبدِ اطاعت اور ایک عبدِ عبادت دیکھئے بہت بڑا نام تھا علامہ عبدالعلي علامہ عبدالحسین جی ایران اراق میں اور یہاں بھی میں نے ایک آدھ نام دیکھے عبدالرزا میں جنت البقی میں آئیمہ بقی کو سلام کر رہا تھا اور توفیق حاصل تھی کہ جس کتاب سے میں زیارت نامہ پڑھ رہا تھا وہ ہماری ہی ترتیب دیوی تھی مجھ سے ایک متبعہ نے آ کر وہ کتاب چینی اور کہنے لگا یہ کسی شیعہ سے لے کر آئے ہو تم شیعہ ہو اس میں شرک بہا ہوا ہے میں نے کہا جی کیا ہے تو اس نے وہی صفحہ کھولا جو آئیمہ بقی کے زیارت نامے کا تھا اس کے آغاز میں ماسوم امام نے آئیمہ بقی کو جو سلام کیا ہے امام علی نقیسن المنفور ہے جو سلام کیا ہے اس کے اندر پہلا جمعہ یہ ہے کہ انا عبدکم وابنو عبادیکم وابنو آبائیکم وابدن انا عبدکم وابائیکم توجہ چاہوں گا انا عبدکم وابائیکم میں آپ کا بندہ ہوں اور آپ کے آباؤ اجداد کا بندہ ہوں تو اس نے کہا بندہ تو اللہ کا ہونا چاہیے عبداللہ ہونا چاہیے یہ شرک کرتے ہیں شیعہ حضرات کہ آئیمہ اہلِ بیت کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ان کے بندے ہیں تو میں نے کہا حضور حضرتِ بلالِ حبشی کس کے عبد تھے کہہ لے گا ابو ذری غفاری کے میں نے کہا کہ وہ شرک کر رہے تھے یماز اللہ حضرتِ ابو ذری غفاری شرک کر رہے تھے پھر میں نے کہا آپ کے ہاں فیخی کتابوں میں عبداللہ ایمہ کی بحث ہے یا نہیں غلاموں اور کنیزوں کی بحث ہے یا نہیں غلام کو عبد کہتے ہیں یا نہیں کہتے تو وہاں غلام کو عبد کہتے ہیں تو آپ کے عماز شرک ہو رہا تھا نبی کے زمانے میں بھی صحابہ اکرام کے عبد تھے یا نہیں کہنے لگے نہیں وہ تو انہوں نے خریدہ تھا انہیں میں نے کہا ہم اپنے آپ کو بیچ جائیں تو یہ تو کم سے کم تیہ ہو گیا کہ لفظِ عبد سلوات پہدہ محمد وعالم کم سے کم یہ تو واضح ہے روشن ہے کہ عبد کا صرف مطلب یہ نہیں ہے دیکھنا چاہوں گا عبد کا صرف مطلب بندگی کے عنوان سے نہیں بڑا زکر پہ نہیں لگی عبد کا صرف مطلب بندگی کا عنوان نہیں ہے عبد عبدِ عبادت اور عبد عبدِ اطاعت دیکھتا چاہوں گا جب ہم اللہ کی باردہ ہمیں اپنے آپ کو پیش کریں صرف اللہ کی باردہ اس لیے کہ ارشاد ہو رہا ہے وَقَدَا رَبْتُ قَانَ لَا تَعْبُدُ اِلَّا اِيَّا تمہیں حق نہیں ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرو عبادت صرف اللہ کی جب ہم اپنے آپ کو اللہ کی باردہ میں حاضری دیں تو یہ ہے عبدِ عبادت لیکن جب ارشاد ہو یا ایوہ الذین آمنو دکھت چاہوں گا یا ایوہ الذین آمنو اتیو اللہ و اتیو الرسول و علی العمر منکم اے صاحبان ایمان اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اور صاحبان عمر کی اطاعت کرو تو کیا اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت علی العمر کی اطاعت عبدیت نہیں ہے ہاں وہ عبدِ اطاعت ہے اور وہ عبدِ عبادت ہے لہذا عبداللہ بھی نام ٹھیک ہے عبدالحسین نام بھی ٹھیک ہے سلمات پہیں گے محمد و آل محمد